موسیقی 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 سو سواغت ہے بھائی ہو آپ سبھی کا آج کے اس سیشن میں سام کے بجلے ہیں چار اور ہم لوگ انٹر کر چکے ہیں ڈے ایٹ میں موسیقی 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 اب ایسا نہیں یار ہونا چاہیے کہ تم ڈرگز میں ڈیل کر رہے ہو ایک اے فورٹی شاہون میں ڈیل کر رہے ہو ٹھیک ہے یہاں پہ تم جو بھی بزنس کیری آؤٹ کروگے وہ لیگل ہونا چاہیے تو یہ ایک ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے آپ میوچول ایجنسی ہونے چاہیے ان دونوں پارٹنرز کے بیچ میں یار میوچول ایجنسی اس لئے ایمپورٹنٹ ہے کہ اگر مان لو کیاوس ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ پارٹنر فرم سے نکل جائے پرٹیکلرلی اور تم کہیں نہ کہیں اچھے سے اس فرم کو نہ چلا پاؤ تو میوچول ایجنسی تم دونوں ہر ایک چیز پہ اگری کرو ٹھیک ہے کیاوس کم ہو تم دونوں کے بیچ میں یہ ہونا جلوری ہے ٹھیک ہے میوچول ایجنسی لیابیلٹی آف پارٹنرزی پہ یہاں پہ کیا بتا ہے ایچ پارٹنر is liable jointly with all other partners and also severally to the third parties for all the acts of the firm done while he is a partner not only that the liability of a partners or act of the firm is also unlimited liability یار unlimited ہوتی ہے simple point تمہیں یہاں پہ میں بتانا چاہوں گا profit sharing جو ہوتا ہے اس کے بارے میں اچھا چرچا کی گئی اگر یار profit ہوتے ہیں تو تم اسے equally بھی share کر سکتے ہو اگر کوئی بھی rate اس situation میں specify نہیں کیا گیا ہو لیکن اگر یار rate دے رکھا ہے تو اس rate میں تم share کرو اب دیکھو partnership deed یار تم نے پڑ رکھا ہے لیکن پھر بھی partnership deed کیا ہے تو میں معلوم ہے partnership جو ہوتا ہے وہ agreement کے تحت form ہوتا ہے اب یہ agreement express reform میں ہو سکتے ہیں یا پھر implied میں implied مطلب اس سارو اور اس سارو میں express کا مطلب ہوتا ہے oral اور written though the law does not expressly require that partnership agreement should be in writing compulsion نہیں ہے یار لیکن prefer کیا جاتا ہے کہ تم اسے writing میں رکھو the deed is required to be duly stamped یہ جو deed بنے گا یہ duly stamped ہونا چاہیے اس پہ stamp لگا ہونا چاہیے as per the indian stamp actor 1889 important ہے یار highlight کر دیا ایکٹ پوشا جا سکتا ہے اب partnership deed کے اندر کچھ پیاری پیاری باتیں دے رکھی ہوتی ہے جیسے کی form کا name ہو گیا ہے addresses ہو گئے ٹھیک ہے partners کے سارے addresses ہوں گے nature and place the earth business کا ساتھ ہی زیادہ یہاں پہ بتایا ہے یا profit sharing ratio جو ہوگا وہ equal ہوگا ٹھیک ہے کوئی interest capital نہیں ملتا ہے اگر partnership deed absent ہے تو interest on drawing نہیں ملتا ہے interest on loan جو گا 6% پرینم ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی commission نہ ہی کوئی salary ملتا ہے ٹھیک ہے یہ کس situation ہے جب partnership deed action بات کرتے ہیں capital accounts of partner کی میں نے تمہیں یہ سارے چیزیں بتا رکھی ہیں پچھلے ویڈیو میں بھی تو میں justice skip کرنے جا رہا ہوں تم چاہو تو دیکھ لو میں نے partnership ہم نے start کر لیا تھا کب کا goodwill بھی ہم نے کر لیا تھا اب تو جوگے سر آپ نے starting میں بولا جہا ہم start کرنے والے ہیں partnership لیکن پھر بھی آپ وہی چیز بتا رہے ہو اور آپ بول رہے ہو دیکھو بتانے کا reason یہ تھا کیونکہ یہ notes مجھے بعد میں ملا ٹھیک ہے اور اس میں کہیں نہ کہیں اچھے چھے points دیئے گئے تھے میرے ہی notes ہیں یار میں نے copy نہیں کرے اچھے notes ہیں تم دیکھ سکتے اس میں ہر ایک چیز کا difference دے رکھا ہے so last lecture میں ہم نے goodwill discuss کر لیا تھا تو آج ہم لوگ اس کے آگے بڑھیں گے so here دیکھو یہاں پہ آج ہم لوگ بات کرنے والے ہیں جو اب میں نے جسے تمہیں overview دیا تھا اس میں ابھی تھوڑ دیر پہلے admission of partner کے بارے میں بات کرنے والے ہیں میننگ کیا ہوتا ہے سر جیسے تمہیں معلوم ہوگا کہ تم school میں admission لیتے ہو ویسے ہی partnership firm میں نئے partners آتے ہیں for the admission ٹھیک ہے procedure ہے یہ when a new partner is admitted in a running business جب نئے partner کسی running business میں admit ہو رہے ہوتے ہیں to the requirement of the more capital or maybe to take advantage of experience and competence the newly admitted partner or any other reason it is called admission of partner partnership یہ بولا گیا ہے کہ اگر کوئی partner یا تو نئے capital لے کر آ رہا ہے مطلب additional fund کی یا پر ایک comment ہے آپ کو تبھی آپ اسے لا رہے ہو یا پھر اس بندے کے پاس experience ہے اور کوئی نیا partner آ رہا ہے تو اسے نام دیا جاتا ہے یا admission of partner ہم نئے partner کو admit کیوں کرتے ہیں reason یہاں پر کیا بتایا گیا ہے ہو سکتا ہے ہمیں capital کی need ہو تو وہ capital لہا رہا ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس بندے کی experience کی need ہو اس لئے ہم اسے form میں لہا رہے ہو ایک ہے admission of partner میں یہ بات کی گئی according to the section 31 sub clause 1 کوئی subsection بھی بول دیں sub clause بھی بول دیں act 1932 a new partner is admitted only with the consent of all the existing partners جب تک پہلے کے جو بھی partner سے وہ اپنا consent نہیں دے رہے ہوں گے تب تک انہیں admission نہیں ملے گی اس particular partner سے form میں consent important تم کسی اور کے گھر میں جا رہے ہو ان کے پینا permission کے جاؤ گے تو نہیں مطلب بنتا ہے نا اب یہاں پہ دیکھو کچھ adjustment ہمیں کرنے ہوتے ہیں جب نئی partners آتے ہیں form میں تو اس situation میں میرے کیا کرنا ہوتا ہے سب سے پہلا ہے یہاں آپ کو new psr calculate کرنا ہوگا اسے question آتا ہے sacrificing calculate کرنا ہوگا ٹھیک ہے سر اسے بھی question آتا ہے goodwill کے treatment سے question بنتے ہیں آپ کو accumulated profits reserves and accumulated losses کے treatments دیکھنے ہوں گے revaluation of assets and reassessment of liability اور ساتھی ست adjustment of capital in new pay سب اوپر کے دو بہت ہی important ہے یہاں سے questions دیکھے گئے ہیں تو ہو سکتا ہے اس سے پوچھا جائے تمہارا exam میں question اب سرم کیسے calculate کر رہے ہوں گے کہ آپ کو کچھ steps دے رکھیں ٹھیک ہے تیار سے دیکھنا اگر question میں old ratio given ہو and the share of new partner is given unless agreed otherwise یہ آپ کو presume کرنا ہوگا جو new partner require کرے گا share کو in the form of old partner in their old profit sharing ratio for example اگر a اور b do partner 1 is to 2 ratio دیا گیا ہے اور نیا partner کیا بولا ہے نیا partner کا share دیا ہو تو situation میں کیا کرتے ہیں سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں total share month let the number of share یا profit of the firm is equal to 1 اب c بھائی سب آ رہا ہے 1 by 3 کے لیے for example مال لو یا example 1 is to 2 کا تو c بھائی سب آ رہا ہے 1 is to 3 کے لیے ٹھیک اب یہاں پہ دکھت کیا آئے گی سب دکھت تو کچھ نہیں آئے گی آپ کو کرنا ہوگا remaining نکالنا ہو remaining profit تو یہاں پہ simply کرو گے 1 minus 1 upon 3 2 upon 3 جیسے یہ آئے گا اب 2 by 3 profit کو آپ old partners میں distribute کرو گے ٹھیک ہے سر کیسے distribute کرنا ہے دیکھ لیجے یاد رکھئے 1 is to 2 old ratio تھا تو اس کا مطلب یہ ہے old ratio میں distribute ہوگا ایک اگر نیا profit 1 by 3 2 by 3 simply یہ کر دو ایسا آ جائے گا تمہارا بی کا profit نکال 2 by 3 2 by 3 2 by 3 کیوں لے رہو کیونکہ remaining profit بچی اسے بات ہوگا نہ تو into کر دیں گے تو آ جاگا 3 upon 9 تو ہمارا جو نیا ratio 2 is to 4 is to 3 ka نیا ratio نکل کرا جائے گا ایسے 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 کوشش پوچھا جا سکتے basic basic یہاں پہ میں numerical practice نہیں کر واہ گا تمہارے exam point of view سے بس کچھ کچھ بات تی بتا دیتا ہوں goodwill treatment کیا دیا گیا ہے sir goodwill nکالنے basic formula होتا is equal to old ratio minus new ratio old ratio minus new ratio یہ چیزے یہاں پہ ہوتی old minus new ratio 3 5 minus 3 ڈیا پہ just example لیا گیا ہے تو اگر تو میں sacrificing ratio نکال نا ہو جو بھی پرانے ratio partners کے دے رکھے minus کر دوگے نئے ratio ہے ठیک اسے تمہارا sacrificing ratio नکل جائے گا میں نہیں چاہتا ہوں कि وہ سب کر و اب accounting treatment بہت ہی کم چانس ہے कि تم سے depreciation سے پوچھے ठیک और adjustment بھی نہیں پوچھا جائے گا बात करते है retirement or death of partner की retirement of partner means seizing to a partner of the firm मतलब partner سے retire हो रहा हूँ ठीक है अब यहा पर partner का consent हो important है जैसे admission के important होता वैसे ही एक आपको return notice देना होता है before retiring from the firm और बाद में उसके आपको consent लेना होता है अब कुछ और भी चीज़े यहाँ पर दी गई जो कि तुम को देखने ज़रूरी नहीं है topic बताऊँगा death partner का मतलब है कि जब partner disease कर जा तब उस situation में consent तो नहीं लोगे ना क्योंकि आल्रेड़ी death हो चुकी है consent की comment नहीं होती है consent और आपको prior notice नहीं देना होता तुम सोच कर देखो पहले notice देके तो नहीं मरोगे ना तो ये दो चीज़ की ज़रो तहा पर नहीं होती consent भी नहीं लोगे और notice भी नहीं देना पड़ता है death के लिए हम disease partner term करते है और इसे हम transfer करते कि इस account में एक्जी क्यूटर account में इंपॉर्टन चीज पर तुम्हे ले कर चलता हो जहां से question बनने के chance रहे है तुम कहूँ बढ़ना होता तुम अब बहुत पहले serious हो गए होते ठीक है अब देखो किदर गया यहां पर आपको profit और loss calculate करना पड़ता profit और loss दो basis पर calculate हो रहे होते एक होता है time basis एक होता है turnover जिसे हम sales business भी नाम देते है ठीक इसमे क्या होता turnover basis में in this method proportionally profit for the time period is calculated either on the basis of last year profit ठीक last year profit basis पर यहा पर calculate की जाती है on the basis of average profit of the last few year and then deceased profit share is calculated based on his share of a profit ठीक लास्ट year के profit के basis पर जो भी पिछले साल के profits है या फिर average profit के basis पर आप यहा पर calculate कर रहे होते हो मतलब कि simply आपको करना होगा जिस sales कितना हुआ up to the date मतलब जब तक उसकी मृत्यू ना हुई हो या फिर जिस दिस के मृत्यू होगे उत्रे देट तक profit of the current year up to the death पॉर्मूला होगा sales of the current year up to the death अपॉन total जितना पिछले साल का जो भी profit होगा वो यहाँ पर लिख दोगे तो इस basis पर तुम calculate कर सकते हो क्या क्या कर सकते हो तर नोबर के basis या फिर sales के profit जिस की death हो गई अब उस पैसा तो तुम देख ले अब यार देखो मैं चीज बताना चाहूँगा सामके बज रहे हैं चार आराउंड सावाचार या चार 20 हो रहे होंगे मैं क्या करूँगा रात में तुम्हें जो आरा बिजनस चल रहा रहा है नौलेज मिलेगा बिजनस कॉम्बिनेशन से रिलेटेड हर एक चीज को मैंने उससे कवर किया पुरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे उतने डीटेल में बिजनस कॉम्बिनेशन को किसी ने कवर नहीं किया हाँ